اگر ہم کینڈا کا وزر ویزا اپلائی کریں تو کتنی چانسز ہیں کہ وہاں سے ہمیں وزر ویزا لگ جائے گا اور کیا ریشو ہے وہاں سے وزر ویزا لگنے کی ریشو تو بہت اچھی ہے ظاہر ہے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں پورتگال سے کینڈا کا وزر ویزا وہ اپنی پرپریشن کرتے ہیں چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ نے غور رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پورتگال سے بہت ایزیلی وزر ویزا لگ جاتا ہے کینڈا کے لیے کن پوائنٹس کو کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے روٹس اپنی جو پورتگال میں آپ کی پریزنس ہے اس کو بہت زیادہ سٹرونگ شو کرنا ہے کہ آپ واپس آئیں گے آپ کنڈا نہیں جائیں گے وہاں پہ نہیں رہیں گے صرف وزر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے واپس آنا ہے وہ آپ کی جاب بھی اچھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے فیملی روٹس بھی ہو سکتے ہیں اکنومیکل کنڈیشن آپ کے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے نام اگر پرپٹی ہے لازمی طور پر شو کریں اس کے ڈاکومنٹ بزنس کر رہے ہیں اس کے لازمی ڈاکومنٹ شو کریں کہ آپ کا یہاں بھی بزنس ہے آپ نے زیادہ زیادہ میکشم روٹس آپ نے شو کرنے ہے کہ آپ پورتگال میں ہیں آپ کے تو آپ لازمی واپس آئیں گے یہ یاد رکھیں کہ 99% لوگوں کا ریزن لگتا ہے یورپ سے وزر ویزا اپلائی کرتے ہوئے کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ پورتگال کے جو نیشنل لوگ ہیں ان کو تو وزر ویزے کی یا کسی طرح کے بھی ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ ورک پرمٹ پر نہیں جانا چاہتے تو ان کو کسی طرح کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے ان کی سکس منت کی فری انٹری ہے ان کو صرف ای ٹی اے لینا پڑے گا ان کی فری انٹری ہے وہ جا آ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اسی ہے لیکن ان کے پاس پورتگال کی نیشنلٹی نہیں ہے ان کو ویزا لینا پڑتا ہے ان کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے زیادہ زیادہ اپنے روٹس پورتگال میں زیادہ سٹرونگ شو کرنے ہیں تو ان کے ویزے کے چانسز اتنی زیادہ بڑھ جائیں گے اپنی اکنومیکل کنیشن اچھی شو کرنے ہیں اس کے ساتھ اپنے وہاں پہ اگر آپ کا ریلیٹیو کوئی آپ کو انویٹیشن نہیں بھیج رہا اگر بھیج رہا تو ویلن گوڈ وہ تو آپ نے شو کروانا ہے وہ آپ کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں ویزٹ کے اگر وہ نہیں شو کروارا تو کبھی بھی آپ نے ریلیٹیو کو منشن نہ کریں گے کینڈا میں ہے تو آپ کے مزید چانس بڑھ جائیں گی کیونکہ جب آپ ریلیٹیو کو منشن کرتے ہیں تو یہ شکوش بات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کہیں وہاں رکنا جائیں تو آپ صرف آپ نے آپ کو ویزٹر شو کریں ہولی ڈیز کو چوز کریں امپلائر کا ساتھ لیٹر لگائیں ان مہینوں کو چوز کریں جن میں نارملی ہولی ڈیز ملتی ہیں کامپنیز کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیک سیڈمنٹ کو اچھی رکھیں اپنا فنڈ کامس کام تین ہزار یورو تک رکھیں جب آپ ویزٹ اپلائی کریں تو جب آپ ویزٹ اپلائی کریں جس ڈیٹ کی آپ نے بوکنگ کی ہوئی یا ہوتل کی ائر لائن کی اس سے کام دو تین مہینے پہلے اپلائی کریں تاکہ آپ کا ویزٹ ویزا بھر وقت لگ سکیں ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ میکسیم پوائنٹس پر کنیڈا کا ویزٹ ویزا مل جائے گا ملیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ